حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے حالات لکھے ہیں کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ بھی بیوہ تھی ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس ہے پہلے سے اپنے چچا ذات بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھی دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے اور حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا بہت مرخی نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال فرمایا ان کے انتقال کے بعد دس ہجری نوی میں حضرت قطیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی سے سب کے نزدیک پہلے ہی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کسرہ سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نکسیر نکلنے کا ڈر ہو گیا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی چونکہ بدن کی بھاری تھی اس وجہ سے اور بھی مشکت ہوئی ہوگی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے خاون کی خواہش نہیں مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں داخل رہوں اس لئے مجھے آپ طلاق نہ دے میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آتا تھا چون یا پچپن ہجری میں اور باز نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانہ خلافت میں وفاد پائی ان کے علاوہ ایک ساودہ اور بھی ہیں جو قریش ہی کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا انہوں نے ارز کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں مگر میرے پانچ چھے بچے ہیں مجھے یہ بات گراہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے روئیں اور چلائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا تعریف کی اور نکاح کا ارادہ ملتفی فرما دیا موسیقی